بھیک ایک ایسا مرز اور ایک ایسی بیماری کے ساتھ ساتھ ایسی لانت ہے جو کسی بھی معاشرے میں پنپ جائے اپنی جڑ پکڑ لے یا عام ہوتی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ آپ کا مستقبل تاریخ ہے ذمہ داران کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے مسائل پریشانیاں تکالیف خصوصی طور پر روزگار کے معاملات میں ایشیوز بہت جلدی آتے ہیں لیکن اس کا قاتعی مطلب یہ نہیں ہے کہ عام آدمی غریب آدمی جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہیں وہ تمام تر کام دھندہ چھوڑ کر ہاتھ پھیلانے سڑک پر نکل پڑے اپسی معاملات میں لوگ ایک دوسرے سے کرز لیتے رہتے ہیں لیکن یہ کرز واپسی کے لیے ہوتا ہے آج بدقسمتی کا معاملہ یہ ہے کہ سالہ سال سے میرے اس محبوب شہر کی شہراؤں پر ایک کے بعد دوسرا شخص اور پھر تیسرا چوتھا پانچوان اور نہ جانے کتنے سیکڑوں شخص جوہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہٹے کٹے جوان ٹھیک تھاک ہونے کے باوجود صرف ایک کام کرنا جانتے ہیں اور وہ ہے ہاتھ پھیلانا دن میں ایک دو پانچ دس لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ سیکڑوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور نتیجہ تن چند سور پے نہیں ہزاروں میں ہزاروں میں روزانہ آمدنی کی جاتی ہے اور اس آمدنی کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ بھیک نہیں ہے یہ ہمارا کاروبار ہے یہ ہمارا دھندہ ہے انفورچونٹلی یہ سچویشن لاہور میرے پیارے لاہور کے مسخ جہرے کی اکاسی کرتی ہے بدقسمتی کے ساتھ ریاستی ادارے ایک کے بعد ایک دعویٰ وعدہ کہانی سناتے ہیں ہم نے باہر ہاں تخت لاہور کی شہراؤں پر ایسی فلیکسس ایسے بیانات اور ایسے انتظامات دیکھے ہیں وٹنس کیے ہیں جن میں ان صدادے گداغری کے حوالے سے انتظامات کا پتہ دیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہی سوچال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے تو آج ٹیم لاہور پوچھتا ہے تخت لاہور کی پرائم لوکیشنز پر جائے گی اور سمجھنے کی کوشش کرے گی کہ آخر ایسے کیا تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر روز ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے تیار ہوتا ہے اور بظاہر وہ اپنے کام پر جا رہے لیکن اس کا کام اشارے پر آنے ہاتھ پھیلانے اور دس دس بیس بیس پچاس پچاس سو سو روپے کر کر ہزاروں روپے کمانے کے بعد رات کو اختتام پذیر ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلا دن پھر اسی طریقے سے سمجھتے ہیں انڈید تھنڈ کا موسم ہے اور آبویس لی اخبستہ ہواوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا بھی جائے گا لیکن ہمارے ساتھ ایک بہنیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کی گود میں ایک بچہ ہے ماسوم بچہ چھوٹا بچہ وہ بچہ جس نے ابھی کل دیکھنا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ لاہور کے ایک اشارے پر بیٹھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس وقت سے پناہ عطا فرمائے آفیت دے میں بات کرنا چاہوں گا سامنی بھی مہین کیا مسئلہ ہے کیوں اشارے پر بیٹھنا پڑ گیا ہے مجبوری ہے میں مجبور ہے رایاں ملنے دے سکتے اس لیے آمن کرتے ہیں مجبوری کوئی نشا وغیرہ تو نہیں کرتا ہوئی نہیں تو بچے کو ساتھ تو لے کر آئے نہیں مجبوری کو اس وغیرہ نہیں سکتا اس لیے کتنے بچے آپ نے دو بیٹی ہیں دو بیٹی ہیں اور ایک بیٹے ہیں بیٹا نہیں ہے بیٹی ہیں یہ بھی بیٹی ہیں اللہ نصیبت چکرے دوسری بیٹی کا ہے وہ گھر پہ ہے کس کے پاس ہمسائیوں کے پاس ہے ہمسائیوں کے پاس ہے تو آپ کس ٹائم آتی ہیں اشارے پر میں سات آٹھ بجے آ جاتی ہوں تو کب تک اشارے پر رہتی ہیں تس بجے تک شام سات آٹھ بے یا سبح سات آٹھ بے شام کو شام کو تو خامند اس ٹائم پہ کہا ہے وہ بھی ابھی نہیں آئے وہ کب تک آتے ہیں وہ بھی نو بجے تک آتے ہیں کیا مزدوری کرتے ہیں یہ مزدور ہے نا یہ انٹینشیٹ راجیروں کے ساتھ کام کرتے ہیں جی اچھا سمجھنا باجی یہ چاہوں گا کہ اپنوزانہ اسی طرح ہی چلاتے ہیں جو دارا جی تو کتنی آمدنی ہو جاتی ہے جتنی بھی چار سو پان سو جتنا بھی ہو جاتا ہے بہت مشکل ہوتا ہوگا کرایہ کتنی ہے پانچ ہزار پیار پانچ ہزار پیار اور رہائش کس جگہ ہے شاہ فرید شاہ فرید شاہ فرید تو باجی یہ بچے ایسے اشارے پر بڑے ہو جائیں گے کوئی کسی گھر میں کام کر لیں کئی ملازمت کر لیں ماشاء اللہ اللہ نے ہاتھ پاؤں سلامت دیئے ساری موقعات چھیک ہے ماشاء اللہ کوئی کام کر لیں کوئی نہیں رکھتا بچے تنگ کرتے ہیں نکال دیتے ہیں کیا تھا کہا وہ کہتے ہیں بچے تنگ کر دیں آپ کے کتنی نفع کرنے کی کوشش کی ایک نفع دو دفع پانچ دفع دیس نفع دو تین دفع کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں آپ میں مانگو کی اشارے پر کر جاؤں گی اب مجھے اشارے پر جانا ہے باجی عزت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا لوگ بڑا بڑی تنگی ہوتی ہوگی تو کبھی آپ کے خواب میں روکا نہیں ہے کہ کئی کام کر لو کئی میند مزدوری کر لو کپڑے دولو بردن دولو کہتے ہیں وہ بھی اور پھر پھر نہیں وہ رکھتے کام لے گا ابھی آسانی آسانی اس میں ہے آسانی اس میں ہے اس میں بھی ہے اس میں ہی ہے آسانی آسانی کس میں ہے زیادہ وہ کام جو کام کرنے میں تو پوشش کیوں نہیں کرتے بچے جس طرح ابھی ایک بچہ جو آپ کے پاس ہے ایک آپ چھوڑ کے آئے گی ہو کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے آپ کی والدہ آپ کے والدین بین وی کا ہے وہ دور رکھتے ہیں کہاں دور شہر میں رکھتے ہیں کس شہر میں چون سے بھی آگے رکھتے ہیں چون سے بھی آگے تو آپ کا گھر کا ہے ادھر شاہ فرید ہے تو آپ کے خواب کے رشتہ دار کا ہے ان کی امی ہیں وہ بھڑی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی رکھتی ہیں نہیں وہ الگ رکھتی ہیں کوئی رستہ نہیں نکل سکتا کہ ہم یہ اشارے کی جان چھوڑ کے کوئی کام کر لیں کوئی پوسیبلیڈی ایسی کہ یہ جو بچی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی اس کے نصیب اچے کریں اللہ آپ کی بھی حفاظت کریں اس کا مستقبل بہتر بن جائے بڑی عدے کے باعثت کام بھی کوئی کیا جا سکتا ہے کئی ملازمت کی جا سکتا ہے کسی گھر میں یہ آپ پر نقصان ہوتا ہے عامدنی کام ہوتی ہے کتنی دنخواہ دیتے ہیں اگر ایک گھر کام کرنے کی ایک کام کا دوہزار پندرہ سو دیتے ہیں دوہزار پندرہ سو ایک کام کا آپ اس میں ڈسٹنگ ہے ایک کام ایک کام جھاڑو پہنچ ہے ایک کام برطن دونا ہے ایک کام سپائی ہے میں خود بھی بمار رہتی ہے یہ وجہ ہے میں خود بھی بمار رہتی ہے تو بھائی جی اٹھنڈ میں آپ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ بیماری میں یہ زیادہ اضافہ نہیں کرے گا آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا بھائی جب آپ اشارے پر مانگ کر گزارہ کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے تو گھر کا وہ ایک کیوں حییت ہوتی ہے وہ ہی بدل جائیں گی نا اب ماشاءاللہ ایک باعزت خاتون لگ نہیں میں آپ سے اجازت لے کہ میں نے اس لئے آپ سے بات چروع کی تاکہ ہم ایک کوشش ضرور کر سکے قائل کرنے کی یا ہم کوئی خدمت کر سکتے ہمیں بتائیں جی نہیں ایسے ہی چلے گا نہیں ایسے ہی نہیں چلے گا ابھی تھنڈ بڑھتی جائے گی پھر کیا کریں گے تھنڈ میں جیسے اضافہ ہوگا تو اسے کیا کریں گے پھر ایسے بچے کو لے کے بیٹھے رہا کریں گے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کم کام کرنے کسی گھر میں یہ مناسب کریقہ نہیں یہ چھوٹا بچہ ہے خدا نہ خواستہ کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے زندگی کی کمائی ہوتی ہے نا انسان کی اور پھر سب سے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا بہعزت بنائے مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے لیکن آپ یہاں بیٹھے ہیں میں غلط بات ہے آپ کوئی خدمت آپ کی کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی ذمہ داری آپ لگانا چاہیں ایسے یہی بیٹھے رہیں گے جہاں سے جو پانچ سات سو رپیا ہزار پیا کماتے ہیں وہ کمائیں گے یہ آسان آمد نہیں ہے کیا نہیں نہیں ظاہر ہے نا یہاں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا اشارے پر بیٹھے میں لوگ پیسے دے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ معاملہ چل جاتا ہے یہ نسبتاً آسان نہیں ہے دوسرے طرف کام کرنا پڑتا ہے بتائیے تھوڑا سا تاکہ سمجھ سکیں ہم مسئلہ کے نہیں بات سمجھ اللہ آپ کے لئے آسانی کریں بہرحال ناظر